موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے زہرہ عثمانی سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم نے مقبوضہ جمعہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر قور کے لیے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس کا خیر مقتم کیا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو موثر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے لابنگ کی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل تیرہوے روز بھی حکام نے کرفی اور گرسخت پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں جن کا مقصد لوگوں کو مظاہروں سے روکنا ہے سوڈان میں عبوری فوجی کانسل اور احتجاج جرہ نمہ آج خرطوم میں اقتدار سوی حکمرانوں کو منتقل کرنے کے معاہدے پر دست خط کریں گے اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم عمران خان نے مقبوضہ جمعہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر قور کے لیے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس کا خیر مقتن کیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پچاس برس سے زائد عرصے میں یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا کے آلہ ترین صفارتی فورم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اقوائم متحدہ کی سلامتی کانسل کی گیارہ قراردادوں میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا اعادہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اقوائم متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس ان قراردادوں کا مظہر ہے اس لیے کشمیری عوام کی مشکلات کا خاتمہ اور اس تنازعے کا حل یقینی بنانا اس عالمی ادارے کی ذمہ داری ہے وزیر خانجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو موصر انداز میں اجادر کرنے کے لیے لابنگ کی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ آج اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف قفور کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جس میں مسئلہ کشمیر کے بارے میں مستقبل کے لاحے عمل پر غور کیا گیا وزیر خانجہ نے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے بارے میں جاری کوشش تیز کرنے اور بھرپور توجہ کی حامل حکمت عمل پیرا رہنے کے لیے دفتر خارجہ میں ایک کشمیر سیل قائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سیکرٹی خارجہ کو کشمیر سیل کے لیے نھاچہ تیار کرنے اور منظوری کے لیے پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اہم دار حکومتوں کے پاکستانی سفارت خانوں میں بھی کشمیر سیل قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھارت کے عزائم اور کانوائیوں کے بارے میں شکوک و شبھات ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ قوم اور اس کے ادارے بھارت کی کسی بھی جارشت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل تیہویں روز بھی قابض انتظامیہ نے پوری وادی کشمیر میں کرفیو اور دیگر سخت پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں جن کا مقصد لوگوں کو مقبوضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام کے خلاف مظاہروں سے روکنا ہے گزشتہ روز سرنگر میں نماز جمعہ کے بعد سینکڑو افراد کرفیو کی خلاف فرضی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت سے متعلق بھارتی آئین کی دفعہ تین سو ستر کو منصوب کرنے کے بھارت کے اقدام کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا انہوں نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں فلک شگاہ افت نارے لگائے مظاہرین نے پلیکارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر پاکستان تیرا شکریہ کنارے دشت تھے حکام نے ذراعہ بلاک پر بھی مسلسل قندغن آئیت کر رکھی ہے اور پانچ اگز سے تی وی چینل اور انٹرنیٹ راپتے بند ہیں ریڈیو پاکستان نے بھارتی حکومت کے تقسے مکمل بلیک آؤٹ کے پشنظر مقبوضہ جمعہ کشمیر کے لیے چھ گھنٹے پر طویل خصوصی ٹرانسمیشن شروع کی ہے یہ اقدام پاکستان برادکاسٹنگ کارپریشن کی ڈیرپٹر جنرل محترمہ شہیرہ شاہد کی ہدایت پر کیا گیا ہے صدای کشمیر کے نام سے اس ٹرانسمیشن کا اتمام خبروں اور حالات حاضرہ اور پروگرام کے شوہوں کی درف سے مشترکہ طور پر کیا جا رہا ہے یہ ٹرانسمیشن اردو اور انگریز زبانوں میں بھی پیش کی جا رہی ہے جبکہ اس میں خصوصی کشمیری بولٹن بھی شامل ہے وزیراعظم عمران خان نے محول کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کیے کیے جانا والے اقدامات میں ہر طبقے کو شامل کرنے کی ہدایت کی ہے وہ آج اسلام آباد میں صاف اور سر سر انڈیکس کے بارے میں بریفنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے جس میں دس ارب پودے لگانے کے منصوبے پر پیش رفت اسلام آباد میں پلاسٹک بیس کے استعمال پر پابندی برقی گاڑیوں کی پولیسی محول دوست امارتوں کے بارے میں قواعد و زوابط اور محول کے تحفظ کے لیے دوسرے اقدامات سے متعلق منصوبوں پر غور کیا گیا محولیاتی تبدیلی کے مشیر ملک امین اسلم نے بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں عوام میں شعور اجاگر کیا جانا چاہیے سوڈان میں عبوری ملیٹری کانسل اور اعتجا جرانمار دارالحکومت خرطوں میں سیویلین حکومت کو اقتدار کی منتقلی کے معاہدے پر دستخط کریں گے اس معاہدے پر اس ماہ کی چار تاریخ کو اتفاق رائے ہوا تھا جس کے نتیجے میں ملک میں آٹھ ماہ سے جاری افرات افریخ ختم ہوئی اور جس کے دوران صدر عمر البشیر کے خلاف عوام نے بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جن کو تیس سال بعد اقتدار سے سمک دوش ہونا پڑا تھا یہ معاہدہ افریخی یونین اور ایتیوپیا کی خالصی سے ہوا جس کا دونوں فریقوں نے خیر مقدم کیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائزہ کیجئے